اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کوشی انٹیگرل فارمولا کوشی انٹیگرل فارمولا کیا ہوتا ہے کوشی انٹیگرل تھیورم کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوشی انٹیگرل فارمولا وہ کون سا فارمولا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوشی انٹیگرل فارمولا سب سے پہلے اس کی ہم سٹیٹمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ہمیں کیا کرتی ہے دیکھیں ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایف آف زی انیلیٹک فنکچن اگر ہمارے پاس ایف آف زی کوئی بھی ایک آنایٹک فنکچن ہے ویدین اینڈ آن اا کونٹر سی کوئی بھی اگر مرپس کونٹر دیا ہوئی نا کونٹر کے بارے میں مزید آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کی کونٹر سے کیا مضاد ٹھیک ہے ایک سی ہے اہ سی ہے ویدین اینڈ آن آن اک لوگ کونٹر سی کوئی بھی is any point within z اور اس z کے اندر اے کوئی بھی ایک مرپس point ہے then مرپس then یہ جو فارمولہ مرپس اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوشی انٹیگرل فارمولہ کھیلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ فارمولہ میں ہے کیا مرپس ٹھیک ہے f of a is equal to f of a کیا ہے یہاں پہ کوئی بھی مرپس analytic function ہے is equal to one over two pi iota integral f of z dc over z minus a ٹھیک ہے تو یہ مرپس کوشی انٹیگرل فارمولہ ہے اس کو آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں سو اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ پروف اس کو ہم نے پروف کرنا ہے یہی مرپس question ہے آج کا یہ مرپس ٹھیک ہے وہ counter دیا ہوئے ٹھیک ہے سو اس کو ہم start کرتے ہیں let یہاں سے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے let a closed let a closed curve c یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے وہ مرپس لکھا ہے let a let a closed curve c and let a point a within and on a counter c let a another curve c then then the equation of c1 is given can buy ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر اسی figure کی بات کر رہا ہے کہ اس میں وہ کچھ چیزیں let clear let a closed curve c ٹھیک ہے کوئی بھی مرپس ایک closed curve یہ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم c کا نام دیتے تھے ٹھیک ہے یہ مرپس کوئی بھی closed curve ہے let a point a within and on a curve c ٹھیک ہے اس curve کے within and with on ٹھیک ہے ہم نے کوئی ایک point ہم کر لیتے ہیں لیتے یا جیسے یہ مرپس دیکھیں پوئنٹ within and with on بھی ہم نے یہ اس کو ہم نے consider کر لیا ٹھیک ہے let a another curve c1 ٹھیک ہے کوئی ایک اور curve لے لیتے ہیں یا جیسے یہ والی جو curve لی ہوئی ہے ٹھیک ہے c1 جس کو ہم نے نام دے دیا ٹھیک ہے اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مطابق کہ مرپس یہاں پر کچھ values نکلتے ہیں وہ values کون کون سی ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں ذرا وہ values مرپس سب سے پہلے یہ ہے ڈی مارڈ آف ڈی مائنس ڈی نارٹ ایز اکول ٹو آر ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے یہ پہلی value اب یہاں پر دیکھیں مات پاس ڈی نارٹ کی جگہ پہ اگر ہم اس کو replace کر دے اور دوسری value میں کیا ملتی ہے ڈی مائنس ڈی مائنس ڈی مائنس ڈی مائنس ایز اکول ٹو اور small r ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہمیں second value مل چکی ہے اس کے بعد دیکھیں اگر اس کا مارڈ ختم کریں تو یہ اس کے برابر آجے گا مائنس ڈی مائنس ڈی اکول ٹو آر ای ریس ٹو ڈی پاور آئے اٹھا تھی اس کے برابر آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ جو مائنس ڈی دوسری سرف جا کر کیا بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں مارا پاس پلس اے بن جائے گا تو بیسیکل یہاں پہ مارا پاس ایک اور اگر اس کا ڈیری ویٹم لے لیں تو وہ ہمارا پاس ڈیری ویٹم کیا آجے گا یہ ہے جو ایک ہے جو اس کا ہے اس کے ڈیریویٹیو یہاں پہ مرپس 0 آجائے گا ٹھیک ہے اس جگہ پر اور اس کا جب ہم جو ڈیریویٹیو لیں گے تو وہ مرپس کے آجائے گا یہ والا آجائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب اس فنکچن میں جب 0 کے ایڈ کریں تو 0 ختموں کے دوبارہ ہمیں یہ فنکچن ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں کچھ ویلیوز مل چکے ہیں ٹھیک ہے کون کو اسی ایک یہ ویلیو ملی ہے دو یہ سی تھرڈ یہ فورت یہ اور فیفت ہمیں یہاں پہ ٹوٹر میں پانچ ویلیوز ملی ہے جو کے نیکسٹ ایرویشن کے اندر میں ان کو یوز کریں گے ٹھیک ہے میں اسے کچھ ویلیوز کو یوز کریں گے سو نیکسٹ ہم لکھتے ہیں ایکسٹینشن آف ایکسٹینشن آف کاشی انٹیگرل تھیورم ٹھیک ہے ایکسٹ کاشی انٹیگرل تھیورم کے مطابق یہاں پہ ہم مل چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس سیس کے ایکو لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے ہمارے پار ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں سیس سے ہم رسکو ریپلیس کر دینے سی وانے کے ساتھ ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مزید دیکھیں یہاں پہ ہم اس کی جگہ پر بجیب اس کی ویلیوز کو پک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں مارے پر دونوں طرف ہم نے ہمارے پاس زی ہے ٹھیک ہے اس زی کی جگہ پہ اس کی یہ والی ویلیو پٹ کر دینی ہے یہ والی ویلیو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ والی ہمارے پاس زی کی ویلیو آگئی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اور کیا آرہا ہے ڈی زی آرہا ہے ٹھیک ہے اس ڈی زی کی جگہ پہ اس کی ویلیو پٹ کر دینی ہے یہ والی ٹھیک ہے جب یہ والی ہم اس کی جگہ پر ڈی زی کے جگہ پر اس کی ویلی ہوا آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں ہمارے پاس کہا ہے زی مائنس اے ہے تو زی مائنس اے کے جگہ پہ ہمارے پاس یہ ویلی ہو ٹھیک ہے اس کی یہ ویلی وہ پڑ کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمپل ہم نے یہاں پر individue� характер ہے نیچے والا یہ جو ترمز ان دور کے ساتھ cancel auto ہو جائیں گے جب cancel auto جائیں گے تو پیچھے مارے لپس کونسی ٹرم رہا جائے گی یہ والی ٹرم رہا جائے گی ٹھیک ہے اب مزید دیکھیں ہم یہاں سے ہم نے جو ہے وہ یہ جو آئیوٹا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ باہر نکال کر لکھ لی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے باقی سارا سپنکچن جو ہے وہ سیم ایز ایز آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم پتہ ہے کہ وین آر اپروچیس ٹو زیرو دین ایف آف زی اپریچیس ٹو ایف آف اے ٹھیک ہے اس اس کو اپروچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو فیکٹر ہے اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ زیرو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آگیا ہمارے پر ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب یہ میں زیرو کو ایڈ کریں گے تو دوبارہ ہمارے پاس کیا جائے گا یہ ہی آ جائے گا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس کیا آگئے کہ یہاں سے ہمیں ایک چھوٹی سی ویلیو مل گئے ٹھیک ہے اب مزید دیکھیں ہم یہاں پہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں ایف آف اے کو بھی اگر ہم باہر نکال کر لکھ رہے تو اندر ہمارے پاس کیا رہے گا ون ڈی ٹیٹا رہے گا ٹھیک ہے ون ڈی ٹیٹا یہاں پہ ہم اس کی لیمٹ سی ون اور سی ون جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کی لیمٹ سپلائی کر لیتے ہیں زیرو سے ٹو پائی زیرو سے ٹو پائی کر کے جب اس کو انٹیگریٹ کریں تو ہم یہاں پہ دیکھیں اس کی لیمٹ سپلائی کر دیتے ہیں اپر لیمٹ مانس لوگ کت کے میں رفت کی یہ پالا فنگچر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ یہ اپر عرب اس کو کیا لکھ سکتے ہیں ایف آف اے ٹو پائی آیوٹا لکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ یہ حال جو جو جوcomm عیٹ ہ ہر ہے یہ ہمارے پاس کونسی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی رائٹ ہنس سائیس لگتی ہے ساتھ ساتھ تو اب یہ والا جو ٹو پائی ہے اس طرف دوسری طرف جا کر یہاں پر کیا ہوگئے مرپا سے ڈیوائیڈ ہوگئے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو سیدھا کر کے لکھتے ہیں تو یہ والا فیکٹر ہم نے پہلے لکھ لیا ہے یہاں پر اور یہ والی جو ٹرم ہے اس کو ہم نے بات میں لکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں مرپا جو ہے وہ کیا آگئی ہے ہم نے جو چیز ہی وہ ہم نے پروف کرنی تھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے پروف کر لیا کوشی انٹیگرل فارمولا کو ٹھیک ہے تو آسان یہ اتنا مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ سٹیپ وائز کچھ چیزیں زبانی آت ہونی چاہیے کچھ ویلیوز تو اس کے مطابق پھر ہم کلکولیشن کر سکتے ہیں سن پر انٹیگریشن ڈیریویشن ہی یوز ہو رہی اور تو خوش خاص نہیں تھا سو ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈل آفیس